لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وعلى الانبیائی والمرسلین لا سیما ابل قاسم محمد اللہ ما صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ وعلى اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین اما بعد ناظرین سلام علیکم اور آپ کا ہمارے درس میں استقبال ہے جس کا نام ہے آشنائی بامنابع حدیثی شیئے انٹروڈکشن آف شیئے حدیث بکس ہم مسلسل شیئوں میں احادیث کے میدان میں لکھی ہوئی کتاب کے سلسلے میں جان رہے ہیں اور ہم اپنے دوسرے پڑاؤ یعنی کتاب فقی کی آشنائی میں داخل ہو چکے ہیں یہ چودہ ہوا لیکچر ہے اور فقی کا دوسرا لیکچر ہے یعنی فقی کا پارٹ ٹو ہے اور اس کو ہم آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کتاب کے نام کے سلسلے میں اس کتاب کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں غالباً جو نام استعمال ہوتا ہے وہ من لا یحضر الفقی ہے ابن ادریس نے اپنی کتاب سرائر میں مقرر من لا یحضر الفقی کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ لوگوں نے مثال کے طور پر آقا بہبودی نے فقی من لا یحضر الفقی کا نام ذکر کیا ہے لیکن اس کتاب کا اس اثر کا مکمل نام کتاب من لا یحضر الفقی ہونا چاہیے کیونکہ مرحوم صدق علیہ الرحمن نے اس کتاب کے مقدمہ میں خود اس کتاب کے نام کی طرف اس طرح سے تصریح کی ہے وَأُتَرْجِمُهُ بِكِتَابِ مَنْ لَا يَحضرُهُ الْفَقِي کہ میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے کتاب من لا یحضر الفقی اور اس عبارت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے کتاب کا نام کتاب من لا یحضر الفقی پورا نام ہونا چاہیے اختصار کے طور پر یعنی شورٹ کٹ میں یوز کرنے کے لئے فقہاں نے اس کو فقی کے نام سے بھی یاد کیا ہے اور اس سے بہت زیادہ شورٹ کرنے کے لئے جہاں پہ کتابوں میں حوالہ دینا ہوا وہاں صرف یہ لکھا گیا ہے فقی میں آخر کی یہ آ رہا اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب فقی مراد ہے یہاں جس طریقے سے سن سے مہا سن مراد تھی کتاب کا موضوع روایت فقی ہیں یعنی کہ مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ان روایت کو ذکر کیا ہے جو فق سے مربوط ہیں اور خود آپ کی فقی نظر سے جو تالمیل کھاتی تھی جو سازگار تھی انہی کو اور جس کو آپ صحیح مانتے تھے محتبر مانتے تھے انہی روایت کو آپ نے ذکر کیا ہے اور مرحوم صدوق علیہ رحمہ نے فقی روایت کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی باب سے ٹیلیا اور مناسبت رکھنے والی دوسری دوسرے ٹاپکس مثال کے طور پر دعائیں ہیں زیارات ہیں روایت اخلاقی ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے مثال کے طور پر کتاب حج جہاں پہ ختم ہوتی ہے دوسری جل میں فقی کی دوسری جل میں وہاں پہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیم اتھار علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا متن ذکر کیا ہے ان کے قبر کا موضع ذکر کیا ہے زیارت جامعہ کبیرہ اور رسالہ حقوق امام سجاد علیہ وآلہ وسلم نقل کیا ہے فقی کا جو آخری حصہ ہے کتاب فقی کا اس کو کتاب نوازر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس میں اخلاقی مطالب اور عیم اتھار علیہ وآلہ وسلم کی وعد و نصیحتیں موجود ہیں اس کتاب کے لکھنے کا سبب اور مقصد کیا تھا وجہ کیا تھی جیسا کہ خود اس کتاب میں آیا ہے کہ سادات اور علومہ میں سے ایک سید بزرور جنہ کا نام نعمت تھا انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کی یاد دہانی کی تھی شیخ صدوق علیہ رحمہ اس پورے واقعے کو یوں لکھتے ہیں کہ جب میں غربی شہروں میں سے ایک شہر جس کا نام بلغ تھا بلغ کے ایک قصبے علاق میں پہنچا ہوں تو وہاں ایک شریف شخص جن کا نام نعمت تھا وہ آئے اور انہوں نے محمد بن زکریہ راضی کے جو طبیب تھے ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب من لا يحضرو رہو طبیب یعنی کہ ایسی کتاب من کتاب ممن اس کی کتاب لا يحضرو رہو طبیب کہ جس کے پاس طبیب موجود نہ ہو ڈاکٹر موجود نہ ہو تو زکریہ راضی نے محمد بن زکریہ راضی نے یہ کتاب لکھی تھی تاکہ جس کے یہاں پرانے زمانے میں ڈاکٹرز وغیرہ کی موجود کی بہت کم ہوتی تھی بہت کم ڈاکٹرز ہوتے تھے تو ایسی کتاب لیکھ دی تھی کہ جس کی دسترس میں ڈاکٹرز نہ ہو طبیب نہ ہو وہ اپنا علاج کتاب کی نسخے سے خود سے کر لے اور کتاب کا نام رکھا تھا کتاب اماللہ حضورت طبیب تو سید بزرگوار نے کہا کہ آپ بھی ایک ایسی کتاب لیکھئے کیونکہ ہمارے دسترسی میں آپ ایسی کتاب لیکھ دیجئے کہ ہم اس کتاب کے اوپر عمل کر سکیں تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی پھر اسی کتاب سے انسپائر ہوتے ہوئے کتاب کا نام دکھا کتاب من اللہ حضورح الفقی یعنی کہ اس شخص کی کتاب جس کے پاس فقی موجود نہ ہو یعنی کہ یہ ایک پوری طرح سے فتوائی کتاب ہے تاکہ جس کے پاس فقی موجود نہ ہو وہ اس کے اوپر عمل کر سکے اس کتاب کی تعلیف کا زمانہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے 368 حجرے میں جب سید بزروار جن کا نام نعمت تھا انہوں نے درخص کی ہے اس کے بعد فوراں وہیں پہ لکھنا شروع کر دیا تھا اور احتمالاً اسی سال اس کتاب کو آپ نے کامل کر دیا شیخ صدوق کے کتاب فقی کے معاخذ اور سورسز اگر ہم جاننا چاہیں کہ کیا کیا تھے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمان نے خود کتاب کے مقدمے میں ذکریا ہے کہ میں نے جو ہے اصحاب ایمہ اور محادثان بزرگ کی کتب سے اس میں استفادہ کیا ہے شیخ صدوق نے گرچہ اس کتاب کو سفر میں لکھا تھا اور تب اس سفر کی طبیعت اس بات کا تقاضی نہیں کر دیئے کہ منابع کا ڈھیر لے کر یہ کوئی انسان سفر کرے لیکن جب مقدمہ اور مشیخہ شیخ صدوق نے جو مشیخہ لکھی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور جب مقدمہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہر کیف آپ کے پاس سیر حاصل کتابوں کا مجموع دھا جن کتابوں سے شیخ صدوق علیہ الرحمن نے استفادہ کیا ہے فقی کو لکھنے کے لئے اس میں ہم کتاب حریز بن عبداللہ سجستانی عبداللہ بن علی حلبی اور ابن عبی عمر عزدی وغیرہ کا نام لے سکتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی کتابوں سے استفادہ کیا اور آپ نے کچھ بزرگان کی تصانف پر بھی تقیہ کیا ہے مثال کے طور پر علی بن محزی اور احوازی کی کتاب سے آپ نے استفادہ کیا حسین بن سعید احوازی احمد بن محمد بن عیسیٰ اشاری اور سعید بن عبداللہ اشاری وغیرہ کی کتاب سے آپ نے استفادہ کیا ہے یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں کہ جو شیعوں کی برجستہ شخصیات میں سے شمار ہوتی ہیں اور موثق اور موعتبر ہستیاں ہیں اس کے علاوہ تین امدہ مرجع جو کتاب فقیح کا ہے شیعہ صدق علیہ رحمہ کا اس میں ہم کتاب الرحمہ کا نام لے سکتے ہیں جو کہ سعید بن عبداللہ اشاری کی کتاب ہے جامع جس کے مصنف خود و آپ کے استاد ابن والد ہیں اور کتاب شرعہ ہیں اس کے مصنف آپ کے والد ماجد والد ماجد حسین بن بابا خمی ہیں یہ سارے کے سارے کتابوں کتابیں شیخ صدق علیہ رحمہ کی اختیار میں تھیں اور آپ نے ان تمام کتابوں سے استفادہ کیا اس کے علاوہ دوسری جوابے بھی مثال کے طور پر محمد بن یعقوب کلینی علیہ رحمہ کی کتاب کافی بھی آپ کے اختیار میں تھی کلن کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صدق علیہ رحمہ کے مسادر اور سورسس فقیح کی تعلیف میں ان منابع میں سے ہیں جن کے اکثر و بیشتر منابع شیعوں کے معتمد اور معتبر منابع میں سے شمار کیا جاتے ہیں اور اسلام کے علماء نے اس کی تائید کی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے ناظرین کہ آپ کی سب کی نگارش کیا ہے میتھرڈ آف رائٹنگ کیا تھی آپ کا طریقہ کیا تھا آپ کی تھیوری کیا تھی قرن اول اسلامیہ میں یعنی کہ اسلام کی ابتدائی دور میں تمام محدثان شیعہ جب بھی وہ کتاب فقیح لکھتے تھے تو زیادہ تر وہ روایات کو اور نقل سخنان اعیمہ علیہ وسلم کو نقل کیا کرتے تھے بے عینہ یعنی نسے روایت کو ذکر کرنے کے مقید ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ غیر روای بھی کوئی کتاب لکھیں تو اس میں بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ عائناً وہی الفاظ کو یوز کیا جائے استعمال کیا جائے جو کہ اعیمہ سے سادر ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بھی بات وہ نہیں کرتے تھے کتاب اللہ حضور الفقی بھی شیخ صدو علیہ الرحمنہ کی اسی تھیوری اور اسی میتھڈ پر لکھی گئی ہے کہ آپ نے حد الامکان یعنی کہ بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ الفاظ عائمہ علیہ السلام کو ہی کوٹ ڈاؤن کیا جائے لکھا جائے یا تو انہوں نے نسے الفاظ نسے روایت کو یوز کیا ہے یعنی روایت میں جو لفظیں آئی ہیں اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یا یہ کہ اس سے جو انہوں نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد سے جس کے لئے کتاب لکھ رہے تھے فقی اپنے مقلدین کے لئے ان کو نظر میں رکھ کر کے اس کا جو ہے متبادل یا مترادف الفاظ کو وہاں پہ انہوں نے استعمال کیا ہے لیکن شیخ صدو علیہ الرحمنہ تک زمانہ ایسا تھا کہ ہمیشہ روایات کے الفاظ ہی ذکر کیا جاتے تھے کوئی بھی فقی اپنی طرف سے اپنی باتیں نہیں کرتا تھا لیکن یہ چینجنگ آئی ہے شیخ مفید علیہ الرحمنہ کے بعد کے زمانے سے شیخ مفید علیہ الرحمنہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کم کم یہ رویہ اور میتھرڈ چینج ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فتوہ کی کتابوں میں ایک بھی روایت اب نہیں ملتی ہے اب صرف اور صرف مسائل بیان کی جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شبہ جب اٹھنے لگے اور دشمن کی قصص زیادہ ہو گئی مخالفین بڑھ گئے اور اعتراضات بڑھ گئے تو پھر روایات ذا ڈائریکٹ ان اشکالات کا جواب دینے سے قاسر تھی اور سامنے والا یعنی کہ جو بھی مخالف ہوتا تھا مناظر جو ہوتا تھا مناظر کرنے والا وہ سامنے والا بچ جاتا بچ سکتا تھا کہ یہ روایت کا مفہم یہ کچھ اور ہے اور یہ ہمارا جو ہے مطلب کچھ اور ہے اس لئے جو فوقانے پھر وہاں پہ آیات اور روایات سے جو سیرت اقلائی جس چیز کا تقاضی کرتی ہے اس چیز کو انہوں نے لکھنا شروع کیا اب یہاں پہ کوئی شخصی آنکھ لوگ کو حجت نہیں بنا سکتا ہے بلکہ سیرت اقلائی ہی حجت ہے ابواب اور احادیث کی تعداد ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بات جس طرح ہم نے کافی میں دیکھا تھا اس کتاب کی چار جلدیں ہیں جیسا کہ خود کتابِ الزریعان میں نقل ہوا ہے چھ سو چھاسٹھ باب ہیں اور پانچ ہزار نو سو انٹھانبے حدیث ہیں تین ہزار نو سو تیتالیس حدیث مصند ہیں اور دو ہزار پچپن حدیث مرسل ہیں یعنی کہ دو ہزار پچپن حدیث ایسی مرسل ہیں کہ مشیخہ بھی ان کے ارسال کو بدل نہیں سکی ان کو مصند نہیں کر سکی ان کو کہتے ہیں دو ہزار پچپن حدیث یہ مرسل ہیں لیکن اس کی مختلف دوسرے آمار بھی دوسری تعدادیں بھی بیان کی گئیں جیسے کہ پانچ ہزار نو سو تیرسٹھ حدیث یہ بہرانی نے شمار کیا ہے لولوعت البہرین میں پانچ ہزار نو سو بیس حدیث ایران کے چاپ میں مل جائے گی پانچ ہزار نو سو ایک حدیث بہرود کے چاپ میں ملے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقہ سے وہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ مرہو میں کلائنی کی احادیث کی شمارش میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم نے جواب دیا تھا کہ چونکہ تقتی والا مسئلہ تھا کہ کسی نے جو ہے ایک جلسے میں امام نے الگ الگ ٹاپکس پہ بات کی تو اس کو ایک حدیث مانتے ہیں کچھ لوگ اس کو نہیں اگر کئی مور ٹاپکس کے جو ہے اکورڈنگ اگر امام نے بات کیے تو ہر ایک کوئی ایک الگ حدیث مانتے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ کافی میں اختلاف ہوا تھا یہاں پہ اختلاف کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ مرہو میں صدق علیہ رحمانے کتاب میں اپنی حدیث کو بھی پیش کی ہے اور اپنا فتوہ بھی پیش کیا ہے لیکن وہاں پہ جو ہے سراحت نہیں کی ہے مثلا کہ یہ میرا فتوہ ہے یا یہ جو ہے کہیں کہیں جو ہے تو پھر ایسا شک اور شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی حدیث ہو اور اسی اشتبہ کے وجہ سے ان حدیث کی شمارش میں اختلاف پیدا ہوا اب یہاں پہ ہم علماء کی نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب منلہ حضور الفقی کا قیام آیار ہے یہ شیعوں کی تو معتبر ترین کتابوں میں سے ایک آتی ہے شمار ہوتی ہے مرزا حسین نوری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب منلہ حضور الفقی کے جو کافی کے بعد صحیح ترین کتاب اور یقین آور ترین کتاب ہے جیسا کہ ایمہ فن نے اس کی سراحت کی ایمہ فن نے حدیث اور رجال نے اس کی سراحت کی ہے خاتمت و مستدرک جلچار صفحہ پانچ سید بحر العلوم اس کتاب کے سلسلے میں لکھتے ہیں اصحاب میں سے جو شخص یہ چاہے کہ کتب اربع کی احادیث کی اوپر شیخ صدوق کی فقیح کی حدیث کو برطری دی جائے تو وہ انسان برطری دے سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا حافظہ بہت اچھا تھا آپ احادیث کے نقل میں بہت زیادہ مقیت تھے کہ نصر عبارت کو پیش کیا جائے نصر روایت کو پیش کیا جائے آپ روایت میں ثابت تھے اور اس کے علاوہ یہ کافی کہ فوراں بات دوسری بڑی جامع شیعوں کی ہے اس وجہ سے تو اگر کوئی انسان کتب اربع میں سے دوسری کہتے ہیں کتب کی اوپر اگر فقیح کو ترجیح بھی دیتا ہے تو فقیح کی روایتیں اس کے عمل کو صحیح کر دیں گی اور کیونکہ شیخ صدق علیہ الرحمن نے دوسرے مصنفین کی طرح یہ قصد نہیں کیا یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ ہر وہ روایت کے جس کو خود انہوں نے ذکر کیا ہو جس کو خود انہوں نے روایت کی ہو اس کو ذکر کریں بلکہ صرف ان روایت کا فتوہ دیا ہے ان روایت کو ذکر کیا ہے کہ جس کا انہوں نے فتوہ دیا ہے اور جس کا انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے اور جس روایت کے وہ معتقد تھے کہ وہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں حجت ہے صرف اسی روایت کو ذکر کیا ہے اس اعتبار سے کہا جا گیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مراسل یعنی مرسلہ روایتیں فقیح میں ابن ابی عمیر کی مراسل کی طرح ہیں جس طرح سے وہ حجت اور اعتبار رکھتی اس طرح سے یہ بھی حجت اور اعتبار رکھتی ہے اور یہی خاصیت یہ فقیح کی ہے الفوائد رجالیہ جلتین صفحہ تین سو دو سو نینانوے تو ناظرین یہاں پہ ہم اپنے جلسے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم یہاں سے بحث کو آگے بڑھائیں گے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين